بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ لوگوں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے یہ اس بات کا پروف ہے کہ دنیا میں اب بھی اچھے لوگ باقی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی بات کرنے والے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بنا پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی زبان سے بھی سبحان اللہ نکلے گا دوستو آپ نے اکثر خبروں میں دیکھا ہوگا یا پھر لوگوں کے مجھ سے سنا ہوگا کہ فلا آدمی نے فلا کو قتل کر دیا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر ملک میں قتل کی سزا بہت سخت ہے یا تو عمر قید کی سزا ملتی ہے یا پھر فانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے یہ جو شخص آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس شخص نے امریکہ کی عدالت میں ایک ایسا بیان دیا تھا کہ کوٹ کے اندر جج بھی رونے لگا تھا اور جتنے لوگ کوٹ میں موجود تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے دوستو اس شخص نے کوٹ میں کیا کہا تھا اس کو جاننے سے پہلے اللہ کے کلام قرآن پاک کی طرف رخ کرتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے والعافینا عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے دوستو قرآن پاک میں کئی جگہ معافی کا حکم دیا گیا ہے دوستو معافی ایک بہت اچھی عادت ہے اس سے بڑے بڑے لڑائی جھگڑے ٹل جاتے ہیں انسانوں میں معافی کی عادت کی سخت ضرورت ہے اگر انتقام اور بدلے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس دنیا سے امن اور سکون ہی ختم ہو جائے گا آئیے جانتے ہیں اس شخص نے کوٹ میں کیا کہا تھا کہ جج بھی اپنے آنسوں نہ روک پائے دوستو اس شخص کے لڑکے کو ایک لڑکے نے لڑائی کے دوران قتل کر دیا تھا لیکن جب کوٹ میں سزا سنانے کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے جج کے سامنے ایک بہت ہی قیمتی بات کہی انہوں نے کہا میں اس کے لیے ٹرے کو ذمہ دار نہیں ٹھیراتا اور نہ ہی میں اس سے ناراض ہوں یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور ان سے پوچھا آخر ایسی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب اس سے شیطان نے کروایا ہے اور میں شیطان پر ناراض ہوں انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں اور معاف کرنا اسلام کی سب سے خوبصورت تعلیمات میں سے ایک ہے انہوں نے بڑی عدالت میں بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا اور اسے گلے لگا لیا ان کی اس بات کو سن کر کوٹ میں بیٹھا ہر شخص یہاں تک کہ جج بھی رو پڑے ٹرے کے باپ نے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے امریکہ کی کوٹ میں ایسا ایموشنل کیس پہلے بار دیکھنے کو ملا دوستو ایسا شخص لوگوں کی نگاہوں میں مکرم اور قابل تعریف ہو جاتا ہے دنیا میں معافی کی عظیم ترین فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا کہ اے میرے رب تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود بھی وہ معاف کر دے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اسلام کی ایسی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین اللہم آمین دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ